اسلام علیکم میں ہوں ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کمپوزر اوفیشل چینل اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کیجئے تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو جاپس کے بارے میں اور ایڈوکیشن کے متعلق جو ویڈیوز ہیں وہ بروقت ملتی رہیں اگر آپ نے چلیے چلتے ہیں آج کی اس جاپ کی طرف وہ جاپ ہے وہ آپ کو ایکسپریس نیوز میں ایک ایڈ آیا ہے جاپس کے حوالے سے کیریئر اپسچونٹی اور اس میں اگنائٹ کے نام سے کمپنی ہے گورنمنٹ کا ادارہ ہے منیسٹری آف آئیٹی ٹیکنالوجی کا تو اس میں جابز آئی ہیں جابز کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے جو کیٹیگری ہے وہ منیجر گورنمنٹ ریلیشنشپ اس میں ایک ویکنسی ہے اور ایج زیادہ سے زیادہ پینتالیس سال ہونے چاہیے اور سات سال کا اسی فیلڈ میں تجربہ ہونا چاہیے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونکیشن کا اور سات سے دس سال کسی بھی ادارے میں گورنمنٹ یا سمی گورنمنٹ میں سر کیا ہو اور دوسرے نمبر پہ جو جاب ہے وہ ہے اسیسٹنٹ منیجر لوکل انٹرنیشنل ریلیشنشپ اس میں جو اس کی ڈیٹیل ہے یہ کانٹریکٹ کی بیس پہ ہے کمیونکیشن گریڈ 3 کی یہ جاب ہے 35 سال زیادہ سے زیادہ ایج ہونے چاہیے ایک میکنسی ہے 3 سال کا تجربہ ریکوائر ہے اور ماسٹر ڈگری کو پریفر کیا جائے گا اس میں بیزنٹ ایڈمیرسٹریشن ریلیشنشپ ماسٹ کمیونکیشن اور پبلک پالیسی جو ہے اس میں آپ کا تجربہ 3 سال کا ہونا چاہیے اسی فیلڈ کے مطالق اور تیسری نمبر کی جو کیٹیگری ہے وہ ہے اسیسٹنٹ یہ اوپن ہو جائے ویب سائٹ سلو ہو گئی ہے کیا چکر ہے چیک کر لیتے ہیں تبارہ سے چلی یہ جی کبھی کبھی پنگا پڑ جاتا ہے اس کا بھی ہاں جی تو وہ ہے ایکسکیوزیو ایسسٹنٹو سی ای او اور اس میں کوئی ڈیٹیل شو نہیں ہو رہی پتہ نہیں کیا چکر ہو گیا ہے اس میں برحال جی کانٹریکٹ بیس پہ جاب ہے تین سال کا تجربہ ہونا چاہیے ایک وکنسی ہے اور اس میں اسی فیلڈ کے کمیونکیشن کے ماسٹر لیول کا اس میں ڈگری ہونے چاہیے اس کے بعد ہے آفیس بوائر آفیس بوائر کے لیے جو ڈیٹیل ہے وہ کانٹریکٹ بیس پہ ہے زیادہ 45 سالی ایچ ایک وکنسی ہے اور دو سال کا تجربہ کانٹریکٹ بیس پہ ہے کسی بھی آفیس میں کام کیا ہونا چاہیے ایڈیوکیشن میٹرک یا انٹرک کیا ہونا چاہیے اور اس میں جو اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے یکم مہی تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور چھ مہی تک بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جیسے ہی کوئی مزید ڈیٹیل آتی ہے آپ کے ذہن میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہے اس کے متعلق تو آپ کومنٹ میں لکھیے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا اپنا خیار رکھئے کہ آس پاس کے سبے لوگوں کا پاکستان پاہند آباد